ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویت قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تک رولاتی ہے حسین علیہ السلام کے گود کے پالے قربلا میں مارے گئے حسین علیہ السلام کا بھرا گھر قربلا میں اجڑ گیا سب بھوکے پیاسے سرزمین کربلا پر زبا کیے گئے شہید کیے گئے خود اٹھارہ سال کا قریل جوان اکبر چھے ماہ کا علی ازغر علی ابن الحسین زین العابدین جن کے ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار پنہائی گئی حسین کی بہن زینب جن کے عنو محمد کربلا میں مارے گئے حسین علیہ السلام کے بھائی عباس جن کے بازو فرات پر کٹے عباس کے تین بھائی جو اور کربلا میں شہید ہوئے اٹھارہ بنی حاشم یعنی ایک صبح آشور سے لے کر عصر آشور تک فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا حسن و حسین جنہیں فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا حسن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا تاریخ کہتی ہے امام حسن علیہ السلام کہ جنہیں اٹھائی سفر کو زہر دیا گیا آپ جناب ام فروا کے گھر تشریف لے آئے جناب قاسم کی ماں جیسی جناب ام فروا نے اپنے والی و وارث کا یہ حال دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ گئیں کیا دیکھا کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں بے چین ہو گئیں خبر دی جناب زینب کو بی بی آئی آ کر کہ اپنے بھائی کی خبر لیجئے ذرا دیکھئے تو کیا حال ہے جیسے ہی جناب زینب کو یہ خبر ملی کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں زینب آئیں بھائی کا حال دیکھا تڑپ گئیں ہائی میرا بھائی یہ کیا حال ہوا ہے تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کو امام حسن نے بلایا اور بلانے کے بعد کچھ وسیعتیں کی اور یہ کرنے کے بعد ام فروا سے کہا کہ میں نے اپنے لال کے بازو پر تعویز باندھا ہے جب کوئی مصیبت ہو تو اس تعویز کو کھول لینا اور ہاں جیسے ہی وسیعتیں کی ایک کہرام برپا ہوا تاریخ کہتی ہے کہ حسن کا جنازہ اٹھائی سفر کو گھر سے برامد ہوا کفن پنہایا گیا نانا کے پہلوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں پنجتن کی نشانی حسن مشتبہ کہ جن کی عظمتوں کو امت کے سامنے بارہا رسول نے بیان کیا تھا جیسے ہی جنازہ گھر سے باہر نکلا تو ایک مرتبہ جنازے پر تیر برسائے گئے جنازہ واپس لوٹ کے گھر کو آتا ہے دوبارہ کفن پنہایا گیا یعنی جنازے سے تیر نکالے گئے زہر دیا گیا جنازے پر تیر برسائے گئے دوبارہ کفن پنہایا گیا اسی حسن کی جان قاسم ہے تاریخ کہتی ہے پھول جیسا بدن نازک بدن حسین علیہ السلام نے کبھی جناب قاسم کو وہ لباس نہ پنہائے تھے جو عرب میں پنہائے جاتے تھے اس لیے کہ جناب قاسم کا بدن اتنا نازک تھا کہ جب یہ لباس پنہایا جاتا تھا تو جسم کے اوپر نشان پڑ جاتے تھے کربلا میں ایک عجیب امتحان ہے جسے تاریخ یوں بیان کرتی ہے حسین علیہ السلام کا امتحان پیاس کا ہوا تنہا نہیں پیاسے رہے پورا گھر پیاسا رہا امام سجاد جن کی حیاء کا عالم یہ ہے کہ جلدی گھر میں تشریف نہیں لاتے کہ کبھی کوئی سرننگے بہن نظر نہ آ جائے امام سجاد کو اپنی ماں و بہنوں پھپیوں کے ساتھ سرننگے بازار کا سفر تیہ کرنا پڑا سکینہ جو اپنے بابا کے سینے پہ سو جا کرتی تھی بابا کے بینہ ایک لمحہ نہیں رہتی تھی عصر آشور کے بعد شام غریبہ کی تنہائی زندان شام تک کا سفر بابا کے بغیر سکینہ نے تیہ کیا تاریخ کہتی ہے ابباس شجا بہادر غازی کربلا کے لیے مانگے گئے لیکن ابباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہ ملی جناب قاسم بدن نازوک ہے باب کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ چکا ہے جہاں سب کربلا میں جان قربان کرنے کے لیے بے چین ہیں وہیں جناب قاسم آقا حسین کے خدمت میں آتے ہیں امو جان چچا جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے حسین نے اپنے اس لال کو کلیجے سے لگا لیا رو کے کہتے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو اے میرے لال قاسم میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں قاسم بے چین ہیں آ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں خیمے میں بیٹھ جاتے ہیں ماں نے بے چینی دیکھی آواز دی میرے لال قاسم کیا ہوا آواز دی امو جان چچا جان مرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں اما بتائیے میں جہاں سب قربان ہو رہے ہیں کیا میں امو جان کے قدموں پر چچا جان کے قدموں پر جان قربان نہیں کروں گا ماں نے جیسے ہی اپنے لال قاسم کی یہ بے چینی دیکھی تو ترلپ کر کے آواز دیا میرے لال قاسم بابا نے تیرے بازو پر ایک تعویز باندھی تھی میرے لال یہ کہا تھا جب کوئی پریشانی ہو جب کوئی مصیبت ہو تو اس تعویز کو کھول لینا اور اس کی تحریر کو پڑھ لینا اے میرے لال قاسم اب اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا ہے جناب قاسم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا آپ نے بازو سے تعویز کھولی چچا جان کی خدمت میں لے کر کے آئے آواز دی امو جان چچا جان بابا نے یہ کہا تھا جب کوئی مصیبت ہو تو اس تعویز کو کھول لینا تعویز کھولی گئی حسین آقا نے غربت کے عالم میں جب کوئی حسین کو پہچاننے سے سب انکار کر رہے ہیں ایسے موقع پر اپنوں کی بہت یاد آتی ہے تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے جیسے ہی وہ تعویز کھولی بھائی کی تحریر دیکھی تو ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا آنسو آنکھوں میں حسین کے تھے مدینہ کا رخ کیا آواز دیا بھائیہ حسن تیرا بھائی حسین میدان کربلا میں تنہا ہے اب جو حسین آقا نے تحریر پڑھی تو اس تحریر میں لکھا تھا اے میرے بھائی حسین میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا بھائی کی یہ خواہش دیکھی ایک مرتبہ حسین رونے لگے قاسم کو کلیجے سے لگایا آواز دی میرے لال قاسم بھائی کی خواہش ہے کہ میں تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں قاسم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا بابا کی تحریر کام آگئی قاسم کا شوق پورا ہونے لگا امام حسین میدان کربلا میں لوگوں کو قاسم کی زبان سے ایک پیغام سنانا چاہتے ہیں پوچھا میرے لال قاسم تمہاری نظر میں موت کیا ہے جس کے لیے تم اتنا بیچین ہو قاسم نے آواز دی امو جان چچا جان میری نظر میں موت شہ سے زیادہ شیری ہیں یہ سب نے سنا لیکن جناب قاسم نے مثال شہد کی کیوں رکھی کہ میری نظر میں موت شہ سے زیادہ شیری ہے حضرت امام علی علیہ السلام خالق نحج البلاغہ سلونی کا دعویٰ کرنے والے آپ فرماتے ہیں ہر میٹھی چیز میں زہر ہے سوائے شہد کے اور پھر آگے فرماتے ہیں شہد میں شفا ہے سوائے زہر کے یعنی آئیم اہلِ بیعت علیہ السلام کسی بھی ناقص چیز کو کسی بھی ایسی چیز کو جو نقصان دے ہو جو ہلاکت کا سبب بنے اسے اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتے اسی لیے شاید جناب قاسم نے یہ مثال چنی کہ میری نظر میں موت شہ سے زیادہ شیری ہیں کربلا کی ان ماں کو سلام ہے وہ ماں جنہوں نے اپنے لال اپنے بہادر اپنے شیروں کو صبح کے لیے آمادہ کیا تھا یعنی صبح دسویں محرم کا جو سورج نکلے تو میرے لال پہلے جا کر کے امام وقت کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دینا ہائے ان ماں کی نظروں کے سامنے ان کے بچے مارے گئے کربلا میں جو جی بھر کر کے اپنے بچوں کا ماتم بھی نہ کر سکیں تاریخ کہتی ہے کہ شہادت کے بعد ان بچوں کے سر نوک نیزہ پہ بلند کیے گئے وہ ماں جو سفر تو کیا ہاتھ پسے پشت باندھے گئے بچوں کے سر نوک نیزہ پہ بلند کیے گئے لیکن تاریخ کہتی ہے نہ کبھی فروا روئیں نہ کبھی لیلہ روئیں اس لیے کہ اگر ہم روئیں گے تو ہماری شہزادیاں ہمارے رونے پر جو اتنی مصیبت زدہ ہیں جو اتنی پریشان ہیں جو اتنا امتحان دے رہی ہیں وہ شہزادیاں جب ہم روئیں گے تو ہماری شہزادیاں اور بے چین ہو جائیں گی ان مصیبتوں میں اضافہ ہوگا ہماری شہزادیاں ہمیں تسلی دیں گی اس لیے تاریخ کہتی ہے نہ جناب رباب نہ جناب لیلہ نہ ام فروا کہیں پر کربلا سے لے کر زندان شام تک روتی بھی کہیں نظر نہیں آئیں اس لیے کہ ہماری شہزادیاں اور پریشان نہ ہوں ہاں چھپ چھپ کر سسکیاں لے لے کر ہشکیاں لے لے کر تنہائی میں روتی تھی آخر وہ ماں کیسی ہوگی جسے اپنا لال یاد نہ آئے کبھی لیلہ اپنے اکبر کا ماتم کرتی ہیں کبھی ام فروا اپنے قاسم کا ماتم کرتی ہیں کبھی اپنے والی وارث کی تنہائی کا ماتم کرتی ہیں جس کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے کیا اس ماں کی نظروں کے سامنے اپنے لال کی بیچینی نظر نہیں آتی رہی ہوگی شب آشور ام فروا اپنے قاسم سے کہتی تھی میرے لال قاسم تمہاری بیچینی کا سبب کیا ہے قاسم رو کے کہتے تھے اممہ صبح آشور سب جنگ پہ جائیں گے سب اپنی جان قربان کریں گے اممہ ہمیں بھی اجازت دلا دینا ماں بھی کہتی تھی میرے لال بابا حسن تو نہیں مگر اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر کے اس ماں کو سرخرو کر دینا تاکہ میں شہزادی فاطمہ زہرہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں قاسم بھی کہتے رہے ہوں گے اممہ وقت آنے دو ہم اپنی جان قربان کریں گے اممہ وقت آنے دو ہم وہ دلیری کی جنگ لڑیں گے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر پائے گی لیکن ہاسو گواروں ماتمداران مظلوم کربلا تصور کریں سوچیں کہ قاسم نے کس انداز میں جنگ کی ہے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیسے کیے گئے حسین کے لیے کتنی امتحان کی گھڑی رہی ہوگی حسین کے لیے کتنی آزمائشوں کی منزل رہی ہوگی حسین کے لیے کتنی امتحان کی منزل رہی ہوگی جب حسن کلال قاسم جو میدان کربلا میں گیا ہوگا اور حسین کی نظروں کے سامنے جام شہادت نوش کیا ہوگا لاش کے ٹکڑے حسین لے کے آئے ہوں گے اور رو رو کر کہتے رہے ہوں گے اے میرے لال قاسم تمہیں نے ہمیشہ ہم نے وہ لباس پنھایا جو نازک بدن کے اوپر تمہارے کام آتا تھا اس لیے کہ تم لباس پہنتے تھے تو تمہارے جسم پر نشان پڑ جایا کرتا تھا اے میرے لال قاسم تمہارے جیسا امتحان شاید کسی شہید نے دیا ہو اے میرے لال تمہاری لاش کو زندگی میں پامال کر دیا گیا تیرا چچا کتنا مجبور ہے میرے لال کہ تجھے بچا نہ سکا اے میرے لال اپنے چچا کو ماف کرنا حسین یہ کہہ کر اپنے لال قاسم کے لاش کے ٹکڑوں پر کس انداز میں حسین نے جمع کیا ہوگا کیسے ابا کے دامن میں اٹھایا ہوگا یہ حسین کا جگر تھا یہ حسین کا امتحان تھا یہ حسین کا کلیجہ تھا جو لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کس عظم و استقلال کے ساتھ اس ماں کے سامنے گئے ہوں گے جس ماں نے اپنے لال کو کس انداز میں پالا تھا اور لاش کے ٹکڑے حسین لے کر کے خیمے تک آئے ہوں گے بی بیو میں کحرام برپا ہوا تھا کسی نے فروہ کا بازو پکڑا ہوگا اور یہ خبر دی ہوگی اے فروہ ترالال قاسم آگیا اے حسین کی بیوہ ترالال قاسم آگیا اے حسین کی بیوہ ترالال قاسم آگیا قاسم نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا تھا